بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں محمد یصف تو آپ دیکھ رہے ہیں فاہد جمال اور شمید ہے کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے آج کی ریٹین کا کرتے ہیں گا آج کی جو بدلائی ہے جو بھی نئی چیز آئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں مارے پاس کیا آیا تو یہ دیکھیں یہ روس میری یہ روس میری ہے یہ مری سے آئی تھی پہلے بھی آئی تھی مارے پاس دو سو پودا آیا تھا پہلے دو ہم نے کافی جو اس میں سے سیل کر لیا تھا تو جو ابھی یہ نا یہ یہ دوبارہ ہم نے مگایا تھوڑا سا تو یہ ابھی سو پودا جو ہمیں پھر کیونکہ ابھی اور ہائی نہیں ان کے پاس تھا تو ابھی پھر یہ ملا مجھے سو پودا ابھی اس کو چینج کرنا یہ دیکھیں یہ روس میری ابھی اس کو چینج کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سارا جی انشاءاللہ کیسے یہ چینج کرتے ہیں اور کیسے آگے کیسے لگاتے ہیں یہ بھی دکھائیں گے یہ چیکرنج یہ مٹی ہم نے لیا ہے تو یہ اس کو جو نا بدلنا آئے دیکھیں یہ مٹی لیا کے تو اس کو اس طرح یہ دیکھیں ابھی یہ بڑے کپ میں یہ پہلے تھا چھوٹے کپوں میں اس طرح یہ مری سے آیا یہ دیکھیں یہ چھوٹے کپ ہے اس کے ابھی جو نا ان کو بڑے میں کارنا تو پھر بڑا گملہ جو ہم وہ لیا وہ بیٹھیں یہ کپ پڑا ہے لاسکڑکا کپ یہ دیکھیں یہ اس کو ابھی ان میں چینج کریں گے کیونکہ یہ چھوٹے میں تو بنے گا نہیں اتنا تو یہ پھر بڑے میں جو نا اس لیے یہ بڑے میں لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے میرے پاس یہ آیا تھے تو یہ ماشاءاللہ یہ اس طرح بڑے بڑے ہو گئے تھے کافی یہ دو تین سو پودا تھا دھائی سے تین سو تھا تو وہ سارا سیل ہو گیا یہ دیکھیں یہ سارا ادھر سے یہ اس میں سے سیل ہوا ہے یہ سارا جو نا اٹھا دیا تھا تو ابھی جو نا دبارہ اس کو جو نا وہ میں نے تھوڑا مگوایا ابھی ملا ہی بس سو پودا تو ابھی اس کو دبارہ لگائیں گے اس میں چینج کر کے رکھیں گے اور یہ آگے کس طرح لگتا ہے اس کا بیچ بھی ہوتا ہے باہر سے آتا اور اس کا دوسری طرح جو نا اس کی کمپل بھی لگتی ہے تو وہ آپ کو آج کمپل بھی لگا آگے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ کس طرح آگے لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے سارا انشاءاللہ یہ روز میری ہے یہ روز میری ہے اور ساتھ اس کے لوانڈر ہے یہ یہ روز میری ہے گرین ہے یہ دیکھیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے یہ تھوڑا سلور ہے یہ لوانڈر اس کو کہتے ہیں اور یہ روز میری یہ گرین ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں عام بندے کو پتا نہیں ہے یہ کس طرح یہ دیکھیں یہ لوانڈر ہے یہ سلور رنگ میں ہے اور یہ روز میری ہے یہ گرین ہوتی ہے ابھی جو میں نے مگایا یہ روز میری ہے ساری لوانڈر اس میں تھوڑے سے پودے جو پہلے آیا تھا اس میں تھوڑے پودے تھے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جو نا یہ ابھی جو آئی ہے نا مری سے یہ ابھی اس کو جو نا چینج کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے بہت چھوٹے میں گملے میں کاف میں تھی ابھی جو اس کو نا بڑے گملے میں کار رہے ہیں اس طرح ان کو نکال کے نا اس کے نیچے جڑ بھری ہوئی ہے ان کو جو نا چینج کرنا یہ بڑے گملوں میں لگا کے در رکھ رہے ہیں تو پھر اس میں اندر رکھیں گے سارا یہ دیکھیں چیک کریں یہ اس طرح نکال لی ہے یہ چیک کریں اس کے لئے یہ جڑے یہ اس کی جڑے جو نا بھری ہوئی ہیں کیونکہ یہ گملہ کپ چھوٹا تھا ابھی اس کو جو نا یہ چینج کرنا تو دوسرے میں لگا دیں گے کیونکہ وہ تھوڑا بڑا گملہ ہو جائے گا تو بڑے میں ماشاءاللہ نا یہ تھوڑی ساتھوں میں نے دکھائی جو پہلے آئی تھی تو وہ تیار ہے وہ مارسیل بھی ہوگی ہے کافی تھوڑی رہ گی تھی پھر میں نے اور ابھی مگا ہی ہے ابھی میں کوشی کروں گا اس کو خود تیار کرنے کا نا آگے وہ بھی میں آپ کو تریقہ دکھاؤں گا اگر آپ کو کس میں گھر میں لگائی ہے تو وہ آگے اس طرح اس کو نا لگا سکتا یہ آج لگائیں گے تو لگا کے نا یہ جو کپ خالی کر رہے ہیں نا انہی کپوں میں لگا کے نا تو اس کو بھی رکھیں گے میں آپ کو درور دکھاؤں گا یہ کس طرح اس کو نا لکھنا یہ ساری چینج کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ روز میری اور یہ دو چیزیں تھیں لونڈر اور روز میری ہے پہلے لونڈر آیا تھا تو ابھی جو نا صرف روز میری زیادہ یہ لونڈر کے تھوڑے چند پودے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نا اس طرح اس کو نا لاغے کیونکہ پاکی پودے نہیں ہلا آئے کیونکہ ان کے نیچے جاڑ لگی ہوئی ہے تو وہ ایسے جو نا اس کے ساتھ جو نا اندر نا جے جو پورے کار رہے ہیں کیونکہ یہ جو پودے پرانے پڑے ان کی نیچے زمین میں جاڑ لگی ہوئی ہے وہ پودے ماشاءاللہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے تو بس اندر جو نا اس کے یہ ناگے پورے کار رہے ہیں کیونکہ یہ ناگے جو نا پورے کار دے جو پودے جو جن کی جاڑ لگی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ سیٹ بہت ہیں ان کو نہیں چھیڑ رہے ہیں یہ اس طرح جو نا یہ دیکھیں یہ سارے ناگے یہ پورے کار دیں گے اس طرح یہ ماشاءاللہ دوبارہ جو نا یہ پھر سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرح جو نا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ چینج کار سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں اس طرح ان کو یہ چیار کار سکتے ہیں یہ نینجی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ساری لاگی تھے یہ روزمیری جو نا یہ دیکھیں یہ جو نا یہ تازہ مٹی لگی ہے تو یہ پرانے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ میں ان کو جگہ ان کی جو نا ہلائی نہیں ہے کیونکہ نیچے جن میں جار لگی ہوتی تو اس لئے یہ دیکھیں اس کو یہ ساری لاگی ہے ابھی میں اس کو دوسرا بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ تھی ہمارے پاس پنیری والی یہ مریسی آئی ہے ابھی جو نا میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح جنہا لگتی آگے اور بھی اس کا ایک طریقہ ہے لگانے کا دم ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوٹے دیر میں نہ ہوئی ہے جمیل آیا تھا جمیل کو میں کہتا ہوں لگایا ہے نا وہ کٹ کے تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ کٹ کٹ کے لگتی ہے تو اس کو ہم شیڈ میں رکھ دیں گے انشاءاللہ یہ چلے گے ابھی جو نا یہ دیکھیں اس طرح کپ بھارنا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے وہ لگانا ہے روز میری یہ اس طرح چھوٹا کپ جو نا یہ اس کو چھوٹا جو نا وہ منیچر کپ بھولتے ہیں چھوٹے والا بھر کو یہ اس طرح اس کو بھار لینا اس طرح نا اس طرح نا یہ بھار کے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح لگا کے تو کیسے رکھنی ہے روز میری جو نا یہ اس طرح کپ بھار کے نا تو کٹھا کر لیں گے پھر اس کو لگاتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے جی یہ پورا پورا اس کا پروسیجر دکھائیں گے اس طرح یہ لگتی ہے یہ چیک کریں جی یہ اس طرح نا دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نا اس کی کمپل کٹھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی کمپل ہے نا یہ کمپل جو نا اس کی کٹ کھا لیں گے یہ لگانی ہے کیونکہ اس کی یا تو پنیری لگتی ہے تو یا پھر اس کی کمپل لگتی ہے تو اس طرح نا ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ آگے بڑھ جائیں بہتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس طرح جو نا کس طرح اس کو زیادہ بڑھانا ہے یا تو پنیری آتی اس کی یا پھر اس کا جو نا یہ کمپل لگانی ہے یہ ہم ابھی جو نا کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح روز میری اور لوانڈر جو نا یہ کچھ بہتے لوانڈر کے ہیں چاند بہتے ہیں لوانڈر کے یہ اس طرح جو نا یہ ساری یہ کٹھلا ساری آنے یہ چیک کریں نا یہ جتنا جو نا بڑے بڑے بہتے ہیں نا تھوڑے یہ ہم لیں گے کٹ کٹ کے تو پھر لگائیں گے ان کو اور ساتھ جو نا اس کی کلم وہ بھی لگا لیں گے ساری یہ اس طرح جو نا یہ دیکھیں اینا نوارڈ ایوی 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 ایو ہم نے کٹ لینا ہے یہ سارے یہ کٹ کے تو یہ آگے پھے جو نا یہ کٹ جو بڑا ہوا نا یہ دیکھیں یہ کٹ کے رکھے پھر کٹ اس میں لگا کے تو شاپر میں رکھنا ہے شوپر میں جو نا وہ تھوڑا ہیٹ سے نا آج کل سردی ہے تو وہ جڑ لے لے گا تو پھر یہ مہینے تک بیس دن تک اس کی جڑ نکل لے گی انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے آپ کو اس طرح جو نا اس کو کارنا اور یہ لگانا میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے کارٹ لیں پھر دوبارہ جو نا آپ کو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں اس طرح نا یہ دیکھیں یہ اس کی لینی ہے کمپ لینی ہے اور اس کو اچھی طرح اس کے نا اندر دبا کے تو یہ لگا دینا تو لگا لگا کے نا تو اس کو سیڑ پہ کر دینا کیونکہ اس کو اٹھا کے تو شوپر کے اندر رکھنا یہ دیکھیں اس طرح لگانا نہیں ہے کہ یہ اوپر سے نا نکلے نا کیونکہ مٹی سے نا نکلے نا تو جیسے ہی ہے انشاءاللہ پندرہ بیس دن تک نا یہ جڑ لے لے گا انشاءاللہ یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے لگانے کا کیونکہ اس کا بیچ بھی آتا باہر سے اور یہ کمپل سے بھی تیار ہوتا تو ہم نے پہلے تو مری سے جو تیار ہو گیا تھا وہ لیا تو ابھی جو نا ہمارے پاس وہ پھر وہ میں بہت مہنگا پڑ رہا تو یہ اس کو ابھی جو نا ہم یہ کوشک کر رہے ہیں کہ کٹ کے لگائیں اور یہ اس طرح چلتا رہے آگے کیونکہ اس کا جو نا یہ سارا ٹرائی کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا یہ اس طرح جو نا یہ لگا کے رکھنا سارا لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ چیک کر لیں جی ہم نے ایک سو تو آٹھ پودے لگا دی ہیں یہ یہ روز میری ہے یہ دیکھیں اس طرح کٹنگ جو لگا نہیں ہے نا یہ کٹنگ لگا کے تو اس طرح اس کو رکھیں گے ابھی اس کو پانی لگائیں گے پانی لگا کے نا تو یہ اس طرح کوئی تھوڑے ٹیم ادھر ہی رہے گی پڑی پھر اس کو اٹھا کے تو اندر اس کے شاپر کے اندر نا جو شیڈ بنے ہیٹ ہے کیونکہ آپ دسمبر چال رہا دسمبر سردی تیز ہوتی ہے تو اس کو پھر نہ اندر رکھیں گے تو جیسے یہ انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن تک یہ جڑ لے لے گا تو یہ پھر اس طرح اس کو آگے تیار کریں گے کیونکہ جو میں لے رہے ہیں وہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے تو اس لیے پھر ہم نے یہ خود تیار کوشش کر رہے ہیں کریں اور آگے بھی کچھ لگاتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں کعپ دوبارہ بھار رہے ہیں کعپ بھار کے نا تو اور بھی چیزیں کچھ لگا نہیں ہے تو آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے وہ کس طرح لگتے ہیں یہ تھی روز میری لگانے کے جو ہے نا ابھی پانی لگائیں گے پانی لگا کے تو بہت بعد میں اس کو شاپر کے شیڈ میں رکھنا تو وہ آپ کو وہ بھی اگر ساتھ ہوا تو وہ دکھا دیں گے انشاءاللہ یہ چیک کریں یہ اس طرح پانی لگانا ہے اس کو ہلکا ہلکا ابھی شاور کے ساتھ لگا رہے ہیں ہلکا پانی نا زیادہ نہیں لگانا اس طرح اس کو لگا جائیں گے تو یہ انشاءاللہ تھوڑا جم جائے گے کیونکہ نہیں لگی ہے کلم یہ چیک کریں یہ تھی یہ روز میری لگانے کا طریقہ اگر اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب ضرور کریں اس کو ابھی شاپر میں رکھنا تو وہ بھی اگر میں نے ابھی ابھی رکھا تو دکھا دیں گے نہیں تو صبح کیونکہ ابھی اس کو تھوڑا سیٹ کرنا سیٹ کر کے تھوڑا یہ جم جائے گا نا کیونکہ ابھی تازہ تازہ اٹھائیں گے تو یہ خراب ہوگا ایسے رہے گا تو اس کو اس کے بعد میں اٹھا کے تو شاپر میں ہیٹ رکھیں گے اس کے اندر نا وہ کے شیڈ بنے وہ دیکھیں شاپر کے شیڈ جو بنے نا اس کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ